ناظرین آپ جو اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں آپ کا نام مبارک حضرت شیخ سیدنا دعوت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید روشن علی شاہ رحمت اللہ علیہ تو ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤ گا کہ آپ کی درگہ شرک پر کس طرح پہنچا جائے آپ کے کیا کیا کرامات ہیں اور آپ کا عرص کب منایا جاتا ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں پیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو حضرت کسی مجبوری کی وجہ سے زیارت پہا نہیں سکتے تو انہیں گھر بیٹے زیارت کا شرک حاصل ہو جائے جزاک اللہ خیر اے صاحبِ قرآمت اے صاحبِ قرآمت اے صاحبِ قرآمت اے صاحبِ قرآمت اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میجبان حسن شیخ میرے ساتھ میں ہے مہتزہ بھائی اور آج بھی ہم بھیونڈی میں مہاراشرہ کی سرزمین بھیونڈی میں ہیں اور بھیونڈی کی ایک بارگا مبارک پر ہم ہائیوے ہیں جیسے بارگا مبارک آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے زیارت پہ سکتے یہاں پہ دو بارگا مبارک ہیں اور بارگا مبارک کے جو خادم صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے تو خادم صاحب کے ذریعے سے بارگا مبارک کے بارے میں کچھ معلومات ہم حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ حضرت دعوت صاحب بخاری رحمت اللہ حضرت پیر طریقہ حضرت لحاج قدیس سید روسان علی شاہ قادری عباللہ چشتی جہانگری سکندری تو ناظرین بارگا مبارک کی جو مختصر سی معلومات ہے ہم وہ یہاں کے خادم صاحب کے ذریعے سے آپ تک پہچانے کی خوشش کرتے ہیں تو وہ ویڈیو پہ بنے نہیں ہوگا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے ہوگا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ مہے ہیں تو چینل کو سسکرائج جانب کریں اور ویڈیو کو سباپ کی مجھ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا مزاک اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں پر حضرت سید روشانی شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مقدسہ پر خدمت گزار ہوں اور سامنے حضرت دعوش شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مقدسہ ہے حضرت دعوش شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا عرص تیرہ ربیل اول کو ہوتا ہے اور حضرت روشان علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک دو زلخت کو ہوتا ہے یہ بیونڈی شہر ہے اور بیونڈی شہر کے کھاڑی پار کے گرامین بباگ میں یہ آستانہ مقدسہ ہے اور یہاں پر آنے کے لئے کلیان ٹین سے آنا پڑتا ہے کلیان سے اتر کر دس کلومیٹر پر یہ بیونڈی شہر ہے اور بیونڈی شہر میں بس ٹاپ کے بعد پھر آپ کو رکشہ پکڑ کے کھاڑی پار آنا ہے کھاڑی پار یہاں سے تین کلومیٹر ہے اور اس طرح یہاں پر پہنچا جا سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد جفری اسلام ہے میں بابا جان رسل قجرانتو اللہ کے مورید ہوں ہمارے پیر مرسید جلا جلگاؤ ارنڈول سے رہنے والے ہیں ان کا بائی واتن جرا ارنڈول میں ہے جلا جلگاؤ وہاں سے آئے وہاں سے سربیس یہاں پہ بیونڈی شہر میں ہیڈ ماسٹر کے ہیڈ ماسٹر کے حساب سے ماسٹر تھے یہاں پہ انہوں نے بہت خدمت کیے دیلی سنڈے کو دین تو تابیج کیلئے یہاں پہ نمبر لگی رہتی تھی بہت بہت خدمتیں کھل کیے اتنا باتا ہے کم نہیں کم ہے ہر جمرات کو اور جمعہ کو اپنے گھر پہ ہی جمرات کو فاتحہ خانی جمعہ کو حلقہ جکریں کرتے تھے اور یہاں ہمارے پیر مرسید کے پیر صاحب حضرت قربان علی سارہ مطلعہ جو ماہم شریف بمبئی کے اندر میں ہیں ان کے اہاں بھی اتھی ہوتی ہے ہلکے جکریں سندگ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پیر مرسید تو جو بھی کیا جائے کہ ہم جائے کم ہے ہمارے پیر مرسید کے تعلالت میں بھی بہت اچھے رہے ہر وقت ہمارے پیر مرسید نے خدمتیں کھل کے لیے اور دین کے لیے یہ تھی کی ہمارے پیر مرسید نے دو جل قیدہ دو جل قیدہ کے وفات پائے دو جل قطعہ دو ہزار اکیس تیرہ 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 جون دو جل قیدہ کو ہمارے پیر مرسید کے وفات کی تاریخ ہے اور اس دن ہی ہم لوگ ہر سال ارس مناتے ہیں اور دن سال بھی ارس وہ آپ کو آ رہا ہے تو بائیس میں کوئی آئے گی تو ناظرین ایتی درگا زیارت کی پوری ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو پیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے زیادہ بتا ہے اور ویڈیو کو سواب کی نیر سے زیادہ زیادہ خیر کریں اور اگر آپ نے ہماری ناکھپور کے ارناسک کی درگا زیارت کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں نے نیچے ڈسکیپسن میں لنک ڈال دیا ہے برائے مہربانی ہے آپ لوگ وہاں پر جاتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں برائے